ہائے گائیز آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئی ٹیک ڈسٹینیچن اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈل کی اس پرینڈ نیو لیپ ٹوپ کا آپ کو کمپلیٹ ریو دوں گا اس کے فنکشن سویچرز اس کے ڈراؤ بیٹس اگر رکھیں ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ اس کے کمپلیٹ فینش دیکھ لیں یہ بہت ہی ہار لگا گئی مزا جاتا ہے بہت سوفٹ منایا ہے انہوں نے مطلب اس کا جو میٹل ہے وہ بہت ہی مطلب سوفٹ اس کا ج قاعدہ رہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ اس کی کمپلیٹ فینشنگ دیکھ لیں یہ اس کا سائد ویو پورا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کامرے میں دیکھ رہا ہوگا یہ دے رکھا ہے ایسٹی کاٹ کے لیے اور یہ بھی چارجنگ پورٹ ہے اور یہ جہای تھری پانٹ وان یو آزاز Jared hi اور یہ سبی نیوے یہ ہے یہ یہاں پہ بھی پتہ نہیں یہ دو کیوں دے رکھیں یہ سب سے بڑا رہے لیکن یہ دو چارجنگ پورٹ اس کی کمپلیٹ فینش اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں چلیں جی اوپن اور ہاں اوپن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر آٹو سٹارٹ فیچر ہے آپ کو اوپن کر کے بٹن دبانے کی بھی زہمت نہیں کرنی پڑے گی یہ خود بخون کون ہو جائے گا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ پہ دیکھ رہے ہوں گے بٹن میں لائٹ سون ہو گئی ہیں اور یہ خود بخود سٹارٹ ہو رہا ہے ہو جا ہو جا ہو جا اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ یہ آٹو سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے اس کے اندر انٹل انٹل core i7 ہے اور یہ 11 جنریشن ہے یہ انٹل core i7 11 جنریشن ہے اور اس کا جو یہ ٹچ پیٹ ہے یہ بہت ہی سوفٹ ہے اور یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا یہ دیکھیں پہلے جو ہوتا تھا انکہ یہ لیپٹ سیڈ پر کر کے ایک چھوٹا سا ماؤس پیٹ ہوتا تھا لیکن اب جو انہوں نے ٹچ پیٹ دیا ہے وہ کافی بڑا سارا دیا ہے اور میڈ میں کر کے دیا ہے اور اس کے بعد یہاں بھی ہوں تھام کے لیے ریسٹ بھی بنایا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہوں تھام رکھ کے اب ایسی لیے ریسٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ کو ایسے اور یہ بٹن کے پیچھے یہ لائٹس بھی دی گئی ہیں اس کے اندر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہے فنگرپرنٹ سینسر ان بیلٹ بٹن کے اندر ہی فنگرپرنٹ سینسر ہے یہ جو on off کا جو بٹن ہے اس کے اندر ہی فنگرپرنٹ سینسر دیا گیا ہے اس کے سٹارٹ ہونے کی سپیڈ تو آپ نے دیکھ لی کیونکہ اس کے اندر لگی ہوئی SSD اس لیے بہت جلدی سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کے مزید فیچرز on کر کے بتاتا ہوں اس کے بعد ایک اور میں اس کے فیچر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو انوخہ فیچر انہوں نے دیا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کیمرہ ہے نا اس کے سامنے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو یہاں سلائٹ کیا تو یہ شیٹر اس کے سامنے آگیا درمیان میں ایسا ٹینئور آیا تھا وہ کوویڈ والا جس میں آپ کو بتا ہے کہ ہم لوگوں کو اون لائن میٹنگز بغیرہ اور اس کے بعد کلاسز سٹینڈ کرنی پڑتی تھی تو اس کے اندر کیمرے کا ایشو ہوتا تھا تو ہمیں کافی ہر وقت یہ ہی ڈر لگا رہا تھا کہ درمیان میں کیمرہ ہوننا ہو جو کیونکہ ہم اپنے گھر میں ایک دیسی محول میں بیٹھا ہوتے ہیں چڑڑی بنیان پہن کے کیمرہ ہون ہو جائے اور ہماری ہی کیکٹ ساپے سامنے نہ آ جائے تو اس لئے ہمیں بورڈر لگا رہا تھا تو کبھی کبھی ہم اپنے بیسی فکر لگاتے تھے کہ یہاں پہ ایک ٹیپ لگا دیتے تو انہوں نے اس کا حل نکال دیا وہ یہ کہ یہاں پر دے دیا ہے یہ شیٹر یہ جو شیٹر ہے نا یہ بہت ہی مطلب جو ہے نا اس کو آپ نہ ہی چھیڑیں تو یہ دیکھیں یہ یہ اڑ گیا یہ ہی اس کا ڈراؤ بیک تھا یہ تو شیٹر ہے یہ دنمیان میں جب میں نے لیا تھا ابھی آدھا مہینہ میں نہیں گزر رہا تھا اور میں نے جب اس کا یہ شیٹر سیکھ گیا تو یہ دنمیان میں اسی طرح آڑ گیا تھا سو یہ اس کے بعد سب کچھ میرا اوپر سے لے کے نیچے تک خوش ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بغیر یہ کیمرہ فاری گیا برباد ہے کیونکہ سامنے شیٹر آ گیا یہ دیکھیں اس دوبارہ یہ ہی اڑ گیا اور کوشش کرنے پہ یہ ابھی اپنے کیمرے میں دیکھا کہ دوبارہ سے سائٹ پہ ہو گیا تو اس اس کو آپ نہ چھیڑیں اس فیچر کو آپ نے بلکل نہیں چھیڑنا نہیں تو آپ اپنے کیمرے سے ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ شاید پتہ نہیں اسی پروڈکٹ میں مسئلہ یا پھر ڈیل نے جو یہ موڈل نکالا ہے اس کے اندر یہ شاید ایشو ہے تو اس اس کا آپ نے خاص کیا لگنا ہے اس شیٹر کو آپ نے بلکل نہیں چھیڑنا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جہاں یہ مایکرو فونس دے رکھیں صحیح ہے جو اونلائن آپ کی میٹنگز وغیرہ میں کام آئیں گے اب میں آپ کو اس کو سٹارٹ کر کے اس کے مزید فیچرز اس کی رہن بغیرہ ساری چیزیں دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے اس کی پروپرٹیز ہیں یہ دیکھ سکتے آپ اس کے اندر وینڈوز 10 انسٹالل ہوئی بھی ہے اس کا جو پروسیسر ہے وہ 11th generation ہے انٹل ہے صحیح ہے اور اس core i7 ہے اور اس کے اندر جو پروسیسر ہے وہ 1185 g7 سامن لگا ہوا ہے دو core جو ہیں اس کے 3 گیگا ہٹس کے اور دو core 1.8 گیگا ہٹس کے ٹوٹل چار core کا یہ پروسیسر ہے صحیح ہے اور اس کے اندر جو ریم ہے یہ کافی زیادہ دے رکھی ہے بہت اچھا کام کی انہوں نے 16 gb کی اس کے اندر ریم دے رکھی ہے اور یہ 64 bit operating system ہے یہ تو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے device manager میں جا کر اس کے جو گرافیک آرڈ لگا ہوا بتا جاتا ہوں آپ کو بتائی اس کے اندر انٹل کا یہ گرافیک آرڈ لگا ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کدھر گیا دیا رہا display adapters میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر انٹل کا iris xe گرافیک آرڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جو اس کے اندر سے پہلے سے inbuilt آتا ہے وہ یہ گرافیک آرڈ لگا ہوا ہے اس کے اندر اور اس کی performance کی بات کریں یعنی مطلب ڈیفرنٹ مزید اگر میں آپ کو اس کے فیچرز بتاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ CPU میں یہ اس کے چار cores ہیں صحیح آٹھ جو ہیں وہ logical processes لگے ہیں اس کے اندر بے سپیڈ اس کی ون پائنٹ ایٹ زیرو گیگا ہرڈز ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس کی memory دکھا دو یہ دیکھیں سولہ جی بھی اس کی memory ہے صحیح ہے اور اس میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں use کتنی ہو رہی ہے صحیح سلوٹ سے اس کے ساری use ہوئے ہیں مطلب مزید اس کی آپ RAM نہیں بڑھا سکتے ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ہاں ڈسک اس کے اندر جو ڈسک لگی بھی وہ SSD لگی بھی اور اس کی جو total capacity ہے وہ 477 GB ہے صحیح ہے اس SSD کی وجہ سے اس کی جو performance وہ کافی زیادہ فارس ہو چکی ہے اور یہاں پہ آپ اس کا Graphic Card GPU دیکھ سکتے ہیں وہ Intel Intel Iris XC Graphic Card لگا ہوئے صحیح ہے کہ آپ اس کی performance بغیرہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کی آپ کو جو ہے وہ ویڈیو قوالی اور ساؤنڈ بغیرہ چیک کروا دیتا ہوں ویڈیو اور ساؤنڈ چیک کروانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی جو سکنین کی جو resolution ہے وہ 10 8 1920 by 1080 80 کی فول ڈیس کی resolution ہے صحیح اس کے بعد اب میں آپ کو یہاں سے یویٹیوب سے ہی ایک ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ویڈیو قوالیٹی بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کی ساؤنڈ بھی جائے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کا جس سپیکرز در وہ بہت ہی کمال کے ہیں آپ پہ اس کی ساؤنڈ بغیرہ سن سکتے ہیں ایک دفعہ آپ کو پھر سے اس کی ساؤنڈ سن آ دیتا ہوں کافی اس کی لاؤڈ ساؤنڈ ہے یہ دیکھیں میری ویڈیو قوالیٹی بھی آپ اس کی دیکھتے ہیں کافی اچھی ہے اور ہاں اس کا چارجر ہوں میں آپ کو دکھانے بھول گیا اس کا جو چارجر ہے وہ بہت ہی سلم سمارٹ ہے اور سی ٹائپ کا ہے ایک میرے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا جو چارجر ہے وہ بہت ہی سلم ہے سمارٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو پن ٹائپ ہے وہ سی ٹائپ ہے لیکن دیان رکھے گئے اس کو موبائل میں نہ لگا دیجئے گا یہ 65 وٹ کا چارجر ہے یہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن بھی پرس کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ٹائم پر مل سکیں